بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد کرم جیسا کہ آپ لوگوں نے پریویس کلاس میں سٹیٹ آب میٹر کے جو سولیڈ سٹیٹ ہے اس کو جارنے لے تھوڑا سا پڑھا تھا تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ میٹر کا وہ سٹیٹ جو سپیسپک شیپ رکھتا ہے سپیسپک سائز رکھتا ہے سپیسپک والیوم رکھتا ہے اسے کمپریس نہیں کیا جا سکتا ہے ڈیفیوز ایفیوز نہیں ہوتا ہے تو اس میٹر کا اس سٹیٹ کو آپ نے سولیڈ کا نام دیا تھا اب سولیڈ کے ڈیفرنٹ پراپٹیز جو تھے وہ پراپٹیز آپ نے پریویس لیکچر میں پڑھا ہے تو آج جو ہم ایک پراپٹی ہے وہ سولیڈ کا جو ہے وہ الوٹوپک فارم آب سولیڈ تو اب الوٹروپس کہتے ہیں میٹر کا یا ایلمنٹ کا وہ ایلمنٹس کا وہ ٹائپس آئیسٹروپس اور ایلمنٹس میں اتنا فرق ہے آئیسٹروپس میں ایلمنٹس کا وہ ایلمنٹس جو ایلمنٹس 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 کا وہ ٹائپس ہے جو فیزیکلی ب Möglich d dagen تو جہاں اٹامی نیم نمبر بھی ایک جیسا ہوتا ہے ملہم نمبر بھی ایک جیسا ڈا ہے لیکن اُن کا فیجیکل پراپٹی ڈفرین ہوتا ہے وہاں فیجیکل پراپٹی دی کرو برسمڈ اسہ دنیا اتم کا اٹیجمنٹ ڈفرین ہونے کی وجہ سے اس کا جو فیجیکل پراپٹی ہوتا ہے وہ اٹٹرس کے ڈفرین ہوتے ہیں یا سٹرکچر ڈفرین ہوتا ہے یا کوئی دوسری فیزیکل پراپٹی پڑھنا پوسیبل نہیں ہے اس لئے کچھ دو ایلمنٹس ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں جو کورس کا حصہ ہے تو اس میں ایلوٹروپک فارم آپ کاربن ہے کاربن پریریٹیول میں سے وہ ایلمنٹ جس کا ایٹامک نمبر سکس ہو اور اس کو ہم کاربن کہتے ہیں اور اس کاربن کے بھی تین آئیسٹروپ سے جیسا آپ نے پڑھا تھا کاربن ٹوائلف کاربن تھرٹین اور کاربن فورٹین جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ایلوٹروپس کاربن ٹوائلف کے پڑھ رہے ہیں اب دیکھ لو اس کاربن ٹوائلف دو فارم میں ایگزیسٹ کرتا ایک کرسلائن فارم میں ایگزیسٹ کرتا ایک اور ایمارفیس پار کرسلائن فارم یعنی جس کا سپیسپک سٹرکچر اور جیومیٹری ہو اور اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ رینڈم شیپ ہوتا ہے وہ ایمارفیس فارم یہ ایمارفیس میں بھی کاربن ایگزیسٹ کرتا ہے اور جیومیٹرک فارم میں بھی ایگزیسٹ کرتا اب کرسلائن فرموے کے بھی تین ٹائپ سے ڈائمن گریفائٹ بکی بات اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کاربن 612 کاربن 612 کاربن 612 کاربن 612 اب آپ ان کا دیکھ لیں کی کیمیکلی سیم ہے لیکن ان کا فیزیکل پراپٹی ڈیفرنٹ ہے یہ فیزیکلی ڈیفرنٹ ہے ڈائمن میں جس میں ایک کاربن نزید چار کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جس کی ریزلٹ میں ایک ٹیٹرہیڈرال سٹرکچر بنتا ہے اور کوئی فری الیکٹرہ نہیں اس میں جس کی وجہ سے یہ بیٹ کانڈیکٹر اپلیکٹر سٹی ہے یہاں سے کرن پاس نہیں ہوتا ہے اور انتہائی سخت ترین المنٹ میں سے ایک المنٹ ہے اور گریفائٹ گریفائٹ بھی کاربن کا ہی الو ٹوپک فارم ہے جس میں ایک کاربن مجید تین کاربن کے ساتھ اٹیج ہو کے دو ڈیفرنٹ لیئر بنتے ہیں اس میں بھی ایک کاربن مجید تین کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اٹیج ہوگا یہ لیئر منے گا پھر یہ لیئر اب اس میں دیکھ لیو پھر وانڈر وال فورسز کی وجہ سے انٹر مالیکولر فورسز کی وجہ سے یہ والا لیئر اٹیج ہوگا اس لیئر سے تو اس ریزلٹ میں آپ دیکھو ایچ کاربن کا ایک الیکٹران فری ہے ایک کاربن تین کے ساتھ اٹیج ہوا ہے لیکن ایک الیکٹران ہر کاربن میں فری ہے جس کی ریزلٹ میں ایک دائیمیشنل میں کرنٹ پاس ہوتا ہے لیکن ادھر سے اس سایٹ پہ کرنٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو اب اس کو ہم نے نام دیا گریفائیڈ اب دیکھو گریفائیڈ سے کرنٹ پاس ہوتا ہے ڈائیمنڈ سے پاس نہیں ہوتا میر ریزن یہ کہ ہاں پر فری الیکٹران ہے یہ بہت ہارڈ ہے سوفٹ ہے اب تو تھرڈ جو ٹائف ہے وہ بک کی بال بک کی بال بک منسٹر نامی سائنٹسٹ نے ایک سیزلینڈ میں ایک بلڈنگ بنایا تھا اسی سیرے ریزنبل شیپ رکھتا ہے یہ بک کی بال اسی لئے اس کا نام بک کی بال رکھا اور اس میں ایک کاربن مزید چار پانچ کاربن کے ساتھ اٹیج ہو کے ایک ہیلو شیپ سٹرکچر بنتا ہے اس لئے اس کا نام ہیلو شیپ سٹرکچر بنتا ہے اور فوڈوال جیسا ہے اس کا نام جو دیا ہے وہ بک کی بال کا نام اور دوسرا جو ہے وہ ایمارفیس فام ایمارفیس فام کے بھی بہت سارے ٹائف ہیں لیکن اس میں جو شیپ ہوتا وہ رینڈم ہوتا چار کول ہوتا اور کاربن بلک ہوتا اب دیکھ لیں ساروں کا کرسٹلائن ہو یا ایمارفیس فام ہو یہ فیزیکلی ایک جیسا ہے اور کیمیکلی یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اور اسی طرح اب سلفر کا دیکھ لیں سلفر بھی میٹر کا ایک ایسا سٹیٹ ہے ایلمنٹ ایک ایسا ایلمنٹ ہے پیرائیٹ ٹیبل کا جس کا ایٹامنگ نمبر اور ایمارفیس فام کرسٹلائن کے بھی فرد دو ٹائپ سے رومبک سلفر اور مونو کلینک سلفر اس میں بھی سلفر کے ایٹمز کا اٹیجمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا اٹیجمنٹ ڈیفرنٹ ہو اتنے کی وجہ سے ان کا شیپ ڈیفرنٹ ہوگا رومبک سلفر اکٹا ہیرل ہے مونو کلینک کلینک دوسرا شیپ رکھتا ہے ایمارفیس سلفر میں جیسا ایک ایگزامپل لیا تھا اگر آپ اس کو فردر ہیٹ کر لے ہیٹ کر لیتی ہے پلاسٹک ہیٹ کر لے ہیٹ کرنے کے پکلا دے پکلانے کے بعد پھر اس کو آپ وارٹر کے اندر ہیٹ کر لیتی ہے پلاسٹک نمائی شیپ اختیار کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلاسٹک سلفر نمائی جو سلفر ہے وہ رومبک سلفر کے ایگزامپل میں آ جاتا ہے تو آج تک جو ہمارا ٹپک یہاں تک تھا تو انشاءاللہ کل ہمیں اس سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز کے جو کوششن سے اس کو انسالان سلف کر لیں گے اللہ حافظ